السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو پاکستان تحریک انصاف اب ایک تیز سے دو شکار کرنے جا رہی ہے اور ایسے زبردست شکار ایسی زبردست چال پاکستان تحریک انصاف کی اور ایسا زبردست نشانہ ایسی زبردست سٹیٹیجی کے مخالفین پریشان ہو گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک طرف سے راستہ روکتے ہیں تو یہ دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں ایک چال ناکام بناتے ہیں تو دوسری چال چل دیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت اپنے مخالف کو خاصہ پریشان کیا ہوا ہے خاص کر وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا چاہتے تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے آج خود دیوار سے لگ گئے ہیں دوستو پاکستان تحریک انصاف کی جو اگلی سٹیٹیجی ہے اس میں پہلے مرحلے میں وہ 23 سیٹیں حاصل کرے گی اور دوسرے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف ستاون سیٹیں حاصل کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے مکمل اسٹیٹیجی بنا لی ہے اور یہ اسٹیٹیجی شہباز شریف صاحب کے لیے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے کسی بھی ایٹم بم سے کم نہیں ہے یہ آخر معاملہ کس طرف جا رہا ہے یہ نئی اسٹیٹیجی کیسے سامنے آئی ہے کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے خبر بڑی حیران کن اور چونکہ دینے والی ہے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے اور ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ جائے دوستو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کو دیوار سے لگانے کے لیے ان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے اقتدار سے ہٹانے کے لیے کون سا ہر بار نہیں استعمال کیا گیا ایوین نئی حکومت بھی بن گئی پاکستان تحریک انصاف سے سیٹیں بھی چھین لی گئیں فارم فورٹی فائیو میں ردو بدل کر کے فارم فورٹی سیون بھی جاری کر دیے گئے تو ایسے میں تو پاکستان تحریک انصاف کو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا یا پھر گیو اپ کر دینا چاہیے تھا لیکن نہیں پاکستان تحریک انصاف آج بھی ڈٹ کے کھڑی ہے اور دوستو تمام تر معاملات جو ہیں وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہیں اپنی مرضی سے وہ سارے مہرے چل رہی ہے اپنی مرضی سے ساری گیم چل رہی ہے اور جو فیلڈنگ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے بڑے زبردست انداز میں سیٹ کی ہوئی ہے مخالفین جان سے شوڈ مارتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کیس کر لیتے ہیں لگا رہے ہیں اور حکومتی جو مشینری ہے یا پھر جو تھنک ٹینکس ہیں یا کرتا دھرتا ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ آخر ان کو روکا کیسے جائے اب دوستو صورتحال یہاں تک آن پہنچی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے مانگے تانگے کی سیٹوں کی حکومت ہے اور وہ حکومت اب لڑکھڑا رہی ہے کیونکہ حکومت تو بنا لی اور سیٹیں بھی لے لی پاکستان تحریک انصاف سے ان کو لگ رہا تھا کہ بس اب یہی پر بس ہو گئی ہے معاملہ یہی تک تھا لیکن اصل معاملہ تو اب شروع ہوا ہے اب یہ ہوا ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں وہ دبا کے بیٹھے ہیں اس پر عدارتیں بھی کافی برہم ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کو مال غنیمت سمجھ لیا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملتی تو آپ اس طرح سے مال غنیمت کی طرح تقسیم کیا جا رہے ہیں یعنی کہ جن جماعتوں کو ایک ایک بار مخصوص نشستیں مل چکی ہیں اب دوبارہ وہ لوگ لے رہے ہیں اب دوبارہ ان کو مل رہے ہیں تو یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا سٹیڈیجی ہے یہ کون سا آئین ہے یہ کون سا طریقہ ہے آپ نے تو مال مفت دلے برہم کی طرح بانٹا ہے مال غنیمت سمجھ لیا ہے تو یہ معاملہ تو ابھی چل رہا ہے عدالتوں میں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں یا الیکشن کمیشن ہے وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے تو وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے یعنی پارلیمنٹ میں اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے اس کے علاوہ اس پارٹی نے الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا تو اس وجہ سے اس پارٹی کو سٹیٹیں نہیں دی جا سکتی یہ ایک بہت بڑا ایکسکیوز تھا ایک بہت بڑا ان کے پاس ایک دفاعی حربہ تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بھی توڑ نکال لیا ہے اور توڑ بڑا زبردست نکالا ہے توڑ یہ کہ اب زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں جناب اکیس اپریل سے اور تئیس نشستوں پر زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں قومی اسمبلی کی نشستیں بھی ہیں اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی ہیں اب پاکستان تحریک انصافی سوالے سے جو اسٹریٹیجی بنا رہی ہے بڑی کمال کی ہے وہ یہ کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو نشستیں ہیں جو جو چھوڑی گئی تھی جو کینڈیڈیٹس نے جیت کے پھر چھوڑی تھی ان میں سے متعدد وہ سیٹیں ہیں زیادہ تر وہ سیٹیں ہیں وہ ہلکے ہیں جن میں فارم فورٹی فائیو کے مطابق یہ جماعتیں یہ سیٹیں چھوڑنے والی جماعتیں جیت چکی تھی اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس وینرز تھے لیکن فارم فورٹی سیون میں ان کو وہ رد و بدل کر کے ہرایا گیا اور وہ سارا معاملہ ہوا ان میں شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ حمزہ شہباز ان کے جو ہلکے ہیں یہ بڑے نمائع ہیں کہ ان میں یہ لوگ ہار چکے تھے اور پھر فارم فورٹی سیون میں جیتے اور پھر وہ ہلکے انہوں نے چھوڑ دیئے اور باقی ہلکے رکھ کے جناب یہ اساملیوں میں پہنچ گئے ان پر زمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف بڑے ایزیلی وہ ہلکے سیکیور کر لے گی اس کے علاوہ اب پاکستان تحریک انصاف وہ جھرلو بھی نہیں پھیرنے دے گی اب مزید کڑا پیرا بھی دے گی اپنے ہلکوں پر جہاں پر یہ کس ہلکوں میں یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اب ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ ان ہلکوں پر اب وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کروائے گی سنی اتحاد کانسل کے ٹکٹ پر جی ہاں سنی اتحاد کانسل کے ٹکٹ پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میدان میں اتریں گے پھر وہ دو سیٹوں پر اتریں چار سیٹوں پر اتریں اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت یہ سارے جو بھی ہلکے ہیں ان میں پاکستان تحریکن صاحب کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے اور پاکستان تحریکن صاحب وننگ پوزیشن میں ہے تو ایک تو پاکستان تحریکن صاحب یہ سیٹیں سیکیور کر جائے گی اور یہ سیکیور کرنے کے ساتھ ساتھ اب جو سنی تاد کانسل ہے وہ پارلیمانی جماعت بھی بن جائے گی پارلیمنٹ میں اس کی نمائندگی بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الیکشن میں حصے دار بھی بن جائے گی جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستیں رکھنے کا کوئی اخلاقی یا قانونی اخلاقی تو پہلے ہی نہیں ہے قانونی جواز نہیں بچے گا پھر ہر صورت الیکشن کمیشن کو یہ سیٹیں واپس کرنا پڑیں گی جب یہ سیٹیں واپس کریں گے تو یہ سیٹیں دیفینیٹلی شہباز شریف صاحب یعنی پی ایم ایل این پی پس پارٹی جے ایو آئی اور ایم کی ایم کو جو بانٹی گئی ہیں یہ ان سے واپس لی جائیں گی تو یہ تقریبا کوئی ستاون سیٹیں میرے خیال میں بنتی ہیں کل ملا کر تو یہ سیٹیں اور تئیس یہ سیٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف سیکیور کرنے جاری ہے تو یہ کل ملا کر کوئی اسی کے قریب سیٹیں بنتی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف مزید لے لے گی اور ان سیٹوں کی مزید نمائندگی ہوگی تو اس کا فائدہ تو تحریک انصاف کو ہوگا لیکن تحریک انصاف کے جو مخالف ہیں خاص کر شہباز شریف صاحب ان کے لیے بھی یہ بڑا جناب یہ الارمنگ سیچوئیشن ہے کیونکہ آگے چل کے وہ اعتماد کا ووڈ بھی لینا ہے اور آگے چل کے ان کی سیٹیں کم ہو کے پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھ جانی ہیں اور پھر جو وہ باقی کی سیٹیں ہیں فارم فورٹی فائی فورٹی سیون والا معاملہ ان میں سے دو چار سیٹیں ادھر ادھر ہو گئی تو شہباز شریف صاحب تو دھڑم سے گر جائیں گے یا ایک اتحادی میں بھی شہباز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا پاکستان تحریک انصاف نے اگر منیج کر کے ساتھ ملا لیا تو بھی شہباز شریف صاحب دھڑم سے گر جائیں گے دوستو یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی اب اگلے سٹیٹیجی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہ بڑی زبردست سٹیٹیجی ہے جس سے مخالف خاصا پریشان ہے کہ یہ طریقہ تھا ہم نے اپنایا روکنے کے لیے اور اس کا اب یہ انہوں نے توڑ نکال لیا ہے دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے آپ اس میں کمنٹ کیجئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ